مینجمنٹ یا ریونیو مینجمنٹ یہ ایک ٹکنیک ہے جو کہ ہم سروس انڈسٹری کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں تیکنیک یہ ہے کہ ہم ریسورسز کسٹومرز کے ان پرائیسز کے اوپر الوکیٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے یل کو ہمارے ریونیو کو میکسیمائز کر دے تو that is basically the objective of this technique میکسیمائزنگ آف یل اور ریونیو اور وہ ریسورسز کی ہم پرائیسز change کرتے رہتے ہیں frequently اس کے basis پہ manufacturing میں یہ تھوڑا سٹ یہ ذرا difficult ہو جاتا ہے اس کو اس طرح handle کرنا اس کے اندر ایک example اگر ہم لے لیں airline کی تو airline کے اندر یہ جو reservation system بہت use ہوتا ہے سیبر کے نام سے یہ allow کرتا ہے airline کو to alter ticket prices وہ real time کے اندر اور کسی بھی route کے اوپر اس کو وہ alter کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے گھٹا دیتا ہے depending upon the demand information جو available ہے جو demand کا ہم نے forecast کی ہوتی ہے اگر یہ لگے کہ demand expensive seats کی کم ہے تو وہ کیا کریں گے کہ اس کو discount offer کر دیں گے فوراں اگر full fare seats کی demand بڑھ گئی ہے full fare لوگ pay کر رہے تو discount کم ہو جائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا for example میرے ساتھ کئی بار یہ ہوا ہے کہ جانا ہے Saudi Arabia آج میں نے چیک کیا تو seats کی availability ٹھیک تھاک تھی اور اس کی price انہوں نے discount پر دی ہوئی تھی دو دن کے بعد چیک کیا تو وہی discount ختم ہو گیا تھا کیونکہ seats کی demand جو seats ہیں وہ reserve ہو چکی تھی اور ایک دو seat بچیں تھی تو اس وجہ سے ایک دم اس کی discount ختم کر کے price بڑھا دی تو یہ ایک system ہے جس سے یہ change price frequently کر لیتے depending upon کہ demand کیا آ رہی ہے اسی طرح اگر ہم hotel کا example لیں تو اس کے اندر change rates جو ہیں کمروں کے وہ different location پر different ہو جائیں گے for example ایک example ہے کہ اگر ایک chain ہے اس کے پاکستان میں hotels ہیں تو اسلام آباد میں جو hotel ہے لڑسے وہ ہو سکتا ہے کہ weekdays کے اوپر منڈے سے فرائیڈے اس کے جو rate ہے وہ high ہو اور weekends یوں ہیں Saturday Sunday اس میں وہ اس کو low رکھیں reason کہ لوگ اسلام آباد زیادہ تر اپنے کام business کے وجہ سے government official سے ملنے کے لیے تو offices کیونکہ منڈے ٹو فرائیڈے open ہوتے ہیں تو اس دوران rush زیادہ ہوگا اور weekends کے اوپر rush ادھر نہیں ہوگا اگر اسی کو ہم دیکھیں تو یہی company اگر اس کا hotel مری میں ہے تو ادھر کیا ہوگا کہ weekdays کے اوپر rush کام ہوگا تو اس کی وجہ سے hotel کے rates بھی کام ہوں گے اور weekends کے اوپر کیونکہ وہ tourist destination ہے تو ادھر tourist کا rush پڑ جاتا ہے weekends کے اوپر کیونکہ چھٹی ہوتی تو لوگ آ جاتے ہیں تو ادھر اس وقت وہ ہو سکتا ہے کمروں کا rate جو ہے وہ بڑھا دیں تو اس طرح اس کو manage کرتے ہیں this is basically جو کے yield management ہے اس کے تحت یہ اس کو کر لیتے ہیں یہ organization جو ہیں یہ وہ use کر سکتے ہیں جن کی inventory perishable ہے inventory کیا ہے for example room room is kind of inventory in the sense کہ اس کو ہم زیادہ maintain ہی کر سکتے ہیں ایک دن کے اندر وہ perish ہو جائے گے اور پھر نئی اس کی requirement آ جائے گی مطلب ہے کہ اگر ایک وہ کیا کہتے ہیں room occupy نہیں ہوا تو وہ sale lose ہو گئی یہ manufacturing میں نہیں ہوتا وہ اگر وہ product نہیں خریدا گیا تو وہ پھر بھی رکھا جاتا دوسرے دن خرید لیتے ہیں تیسرے دن ادھر یہ نہیں ہو سکتا وہ اس دن کی sale lose ہو گئی تو perishable concept ہے کہ perishable ہونی چاہیے اور اس کے اندر یہ ایک چیزیں جو ہیں وہ common اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ان کا product ہے ان کی service ہے یہ in advance sell ہو جاتی ہیں for example airline کے seats جو ہیں وہ in advance book ہو جاتی ہیں hotels کی in advance book ہو جاتی ہیں ایک تو یہ requirement ہے کہ consumption سے پہلے ہی اس کی booking وغیرہ ہو سکتی ہے demand fluctuate کرتی ہے کسی period میں demand زیادہ ہوگی اور دوسرے time پہ کم ہوگی time بھی اس کے اندر effect کرتا ہے day of the week کرتا ہے day of the month کرتا ہے تو fluctuate اس کے اندر اچھا خاصا demand کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو capacity ہے وہ relatively fix ہوتی ہے for example airline کے جو plane ہے اس کی seats ایک خاص نمبر ہے اس سے زیادہ نہ کام ہے rooms بھی hotel کے خاص نمبر ہے نہ زیادہ ہے تو اس کو وہ handle کر سکتے ہیں کہ اگر کم رہ گئے ہیں rooms کرائے کے اوپر ڈالنے کے لیے تو وہ اس کی قیمت بڑھا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ پڑھ ہیں تو اس کی قیمت کم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ fixed capacity ہے اور اس کو use کرنا ہے demand segmented ہوتی ہے ہو سکتا ہے کچھ segment جو ہے وہ زیادہ pay کرنے کو تیار ہوں کچھ segment کم pay کرنے کو تیار ہوں تو وہ اس basis کے اوپر بھی آپ اس کو manage کر سکتے segments کے ذریعے اور ان کی variable cost جو ہے وہ low ہوتی ہے اور fix cost high ہوتی ہے تو again اس کو پھر یہ use کر سکتے ہیں اور یہ جو yield management technique ہے اس کو ادھر apply کر سکتے ہیں موسیقا موسیقی